اسلام علیکم ناظرین اکرام اس حج کا ایک عجیب منظر اس وقت سامنے آیا جب لیبیا سے ایک وفد سرکاری سطح پر حج کرنے کے لیے ائرپورٹ پر پہنچا وہ سعودی عرب پہنچ چکے تھے انہوں نے احرام پہنے ہوئے تھے وہ لبائی کہہ چکے تھے لیکن جب وہ ائرپورٹ پر پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ سرکاری سطح پر کوئی ایسی غلطی کاغذات میں ڈاکومنٹس میں ہو چکی ہے کہ اب وہ رولز اور ریگولیشنز کے تحت اصول اور زوابت کے تحت وہ حج نہیں کر سکتے ناظرین اب ان تڑپتے ہوئے دلوں کا اور سسکتے ہوئے لبوں کا اندازہ کیجئے جو این حج کی سرزمین پر پہنچ چکے ہوں سرزمین عرب میں پہنچ چکے ہوں چند قدم پر حج کے مقامات ہوں انہوں نے احرام باندھا ہو پوری تیاری کر کے آئے ہوں گے الویدا کر کے آئے ہوں گے لیکن ایسے موقع پر اب انہیں اگر پیچھے بھیج دیا جائے تو ان کے دل پر کیا قیامت گزرتی ہوگی یہ معاملہ اس طرح کا تھا سرکاری سطح پر کہ ان کو واپس جانا ہی جانا تھا لیکن سعودی حکومت نے کمال فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ موسم اور موقع ایسا ہے کہ کسی کو محروم کر دینا گویا کہ اس کی دنیا برباد کر دینا ہے اور اس کو شدید ترین مایوس کر دینا ہے چنانچہ انہوں نے کہا کہ ان کو فورا اجازت دی جائے تاکہ یہ حج کا فریضہ ادا کریں یہ جو ڈاکومنٹس میں نقص اور خلل ہے انشاءاللہ یہ حج کے بعد پورا کر لیا جائے گا جب اتنی بڑی رکاوٹ کے بعد اتنی بڑی اللہ کی فیاضی دیکھی اتنا بڑا ان پر کرم دیکھا کہ وہ جو دروازے بند ہو رہے تھے این موقع پر پہنچ کر تشنا لبوں پر جب وہ کھل گئے تو بے اختیار ان کی زبانوں سے اللہ اکبر کی صدائیں گنجنے لگی اور وہ بے اختیار سجدوں میں پڑ گئے اور یہ شاندار منظر اس حج کا سامنے آیا جو یہ باق ظاہر کرتا ہے کہ مسلمانوں کے دل اس حج کے ساتھ اس بیت اللہ کے ساتھ ان مقامات ابراہیم کے ساتھ ان مقامات سیدہ حجرہ کے ساتھ کس قدر منسلک ہیں کس قدر منہمک ہیں اور کس قدر ان کے دل میں یہ پیاری سی عباطت بستی ہے اس منظر نے یہ سارا کچھ واضح کر دیا